اسلام علیکم مید ہے آپ سب خیریس ہوں گے آج ہمارا ریسپونسیو ایپ ڈیزائن کا یہ لیکچر نمبر ایٹ ہے جس کے اندر ہم انکر ٹائگ کو دیکھیں گے انکر ٹائگ کی اٹریبیوٹ کو دیکھیں گے کہ انکر ٹائگ کیا ہوتا ہے اس کا اٹریبیوٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور پریویس ویڈیو کے اندر جو ہمارا لیکچر نمبر سیمن تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے ایلٹ اٹریبیوٹ کو دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے فری کوڈ کیم کا جو چیلنج نمبر نائی تھا اس کو کمپلیٹ کیا تھا آج یہ ہمارا ریسپونسیو ایپ ڈیزائن کا لیکچر نمبر ایٹ ہے جس کے اندر ہم انکر ٹائگ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فری کوڈ کیم کا ہمارا جو چیلنج نمبر ٹین اینڈ ایلیون ہے ہم اس کو دیکھیں گے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مین پیچگو پر جہاں پر میں نے اوپن کیا ہو گیا ہمارا جو چیلنج نمبر ٹین ہے اور اب مطلب ہم اپنے ہوم پیچگو پر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ پریویس ویڈیو کے اندر جو ہمارا چیلنج نمبر نائی تھا اس کو کمپلیٹ کیا تھا تو یہاں پر وہ ہائی لائٹڈ ہے کہ ہم نے مطلب جو جو چیلنج یہ کمپلیٹ کر لیا ہویا وہ یہاں پر ہائی لائٹ ہوتا جاتا ہے جیسے ہم اپنا وہ کوڈ سممیٹ کرتے ہیں ہمارا کوڈ وہ اوکی ہوتا جاتا ہے تو ہمارا وہ جو چیلنج نمبر تھا وہ مطلب ہوم پیچگو پر ہائی لائٹ ہو جاتا ہے مطلب یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اپنے جو چیلنج نمبر ٹین ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے کیونکہ ڈسکس کرنا ہے انکر ٹیگ کو انکر ٹیگ بیسی کے لئے کیا کرتا ہے انکر ٹیگ ہمارے ڈیفرنٹ پیجیز جو پیجیز ہوتے ہیں انکر ٹیگ کو لنک کرتا ہے دوسرے کے ساتھ اور وہ لنک کیسے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ وہ جو انکر ٹیگ کا مین ایٹریبیوٹ ہے ایچ ریف ایٹریبیوٹ وہ پرفارم کرتا ہے یہ فنکشن ایچ ریف ایٹریبیوٹ بیسی کے لئے کیا کرتا ہے کہ وہ پیجیز کی ڈیسٹینیشن کو ڈیفائن کرتا ہے مطلب اگر ہم لوگوں نے پیج نمبر ٹو پہ جانا ہے مطلب ہم آج دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دو پیجیز ہیں تو ہم نے صرف اگر ہم پیج ون پہ ہیں تو ہم پیج نمبر ٹو پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم پیج ون کے اندر انکر ٹیگ کو یوز کریں گے اور انکر ٹیگ کے اندر ہم ایچ ریف ایٹریبیوٹ کو یوز کریں گے ایچ ریف ایٹریبیوٹ کے اندر ہم جس پیج کے اوپر جانا چاہتے ہیں ہم اس پیج کی ڈیسٹینیشن کو ڈیفائن کریں گے ہم چلتے ہیں مطلب اپنی اسی طرح نوٹ پیڈ کی فائل کے اوپر جس طرح ہم نے پریویس ویڈیو کے اندر نوٹ پیڈ کے اوپر پہلے alt attribute کو اچھے سے سمجھا تھا then ہم اس کے بعد آئے تھے اپنے free code والے مطلب پیج کے اوپر اور ہم نے challenge number 9 کو complete کیا تھا اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم چلتے ہیں اپنی نوٹ پیڈ کے اوپر پہلے ہم anchor tag کو خود مطلب manimal code بنائیں گے اس کو مطلب براوزر کو اوپن کر کے دیکھیں گے کہ ہم دو پیجز بنائیں گے پیج وان ٹو مطلب ہم زیادہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن من فوکس کو کہ ہم concept کو clear کرنا ہے تو ہم دو پیجز کو لیں گے اور جب concept ہمارا clear ہو جائے گا کہ ہم نے مطلب پیج وان پہ ہیں تو ہم پیج نوبر ٹو پہ کیسے جائیں گے اگر ٹو پہ ہیں تو ہم واپس وان کو پر کیسے آئیں گے ہم اس concept کو clear کر لیں کہ anchor tag کیا ہے اور href کیس طرح پیجز کی جو destination ہے وہ define کرتا ہے then ہم اس کے بعد آ جائیں گے اپنے free code camp کے اوپر اور ہم اپنے challenge number 10 and 11 کو complete کرتے ہیں ابھی ہم اپنے اس folder کے اندر آگئے ہیں اور یہاں پر میں نے مطلب یہ ہمارے جو previous تھا ہم نے index والی جو file use کی تھی اور یہاں پر وہ clock والی image بھی پڑی ہوئی ہے اب ہم یہاں پر اس کی میں نے already file open کی ہوئی ہے index.html والی یہاں پر ہم دے سکتے ہیں کہ ہم نے صرف html کا جو main tag تھا وہ use کیا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے image src attribute and alt attribute جو previous video کے اندر ہم نے use کیا تھا اب ہم یہاں پر یہ code مطلب copy کرتے ہیں اور ایک نئی file جو ہم یہاں پر ہے ہم اس کے اندر اس کو paste کرتے ہیں اور اس کو ہمارا جو attribute اس کو مطلب اس file کو ہم save کرتے ہیں ہم save کرتے ہیں اس کو اور ہم اس کو save کہاں پر کرتے ہیں ہمارا جو anchor tag والا folder ہے یہاں پر ہم کس نام سے save کریں گے ہم اس کو کر لیتے ہیں page one اور dot کے بعد ہم اس کی جو extension ہے وہ define کریں گے html اور اس کو ہم کر دیتے ہیں save اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اپنے folder کے اندر تو یہاں پر ہم نے ایک ابھی file بن آئی تھی page one کے اوپر page one and index ہم ان میں سے کوئی ایک file open کر لیتے ہیں اپنے browser کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کونسی ابھی file open ہے page one dot html اور اگر ہم اس کے اندر مطلب سرچ بار میں بھی دیکھیں تو یہاں پر ہمارا page one dot html یہاں پر open ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے page one کے اوپر اور یہاں پر میں page one کے اوپر ہوں تو میں جانا چاہتا ہوں واپس اپنے index dot html پیج کے اوپر تو پہلے ہم اپنے anchor tag کا opening and closing tag مطلب create کر لیتے ہیں اسی طرح اب anchor tag basically a سے مطلب وہ short form anchor tag کی a اور یہ اس کا ہو گیا opening tag مطلب less than and greater than کی جو مطلب sign تھا اس کا ہم نے لگا لیا اب ہم اس کا closing tag create کرتے ہیں اسی طرح a اور یہ ہو گیا ہمارا anchor tag complete اب ہم یہاں پر anchor tag اب ہم نے مطلب واپس اپنے page number جانا ہے index کے اوپر تو ہم نے index page کو نام کیا دینا ہے مطلب ہم کسی بھی website کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر pages آتے ہیں مطلب number آتے ہیں 1,2,3,4 اگر ہم نے 4 پہ جانا ہے تو ہم 4 click کریں گے تو اور 4 اگر ہم 4 کے اوپر مطلب ہیں page number 4 پہ ہیں اور ہم page number 1 پہ آنا چاہتے ہیں جائیں گے اب وہ جو number ہے وہ define کہاں پہ ہوتے ہیں وہ define basically ہوتے ہیں anchor tag کے opening and closing tag کے اندر اگر میں index کے اوپر جانا چاہتا ہوں تو میں اس کو دے دیتا ہوں page number 2 کیونکہ ہماری index پہلی فائل ہے تو اس کو میں page number 1 دیتا ہوں تو اب میں اس کو save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد اگر میں واپس جاتا ہوں اپنے folder کو پر کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے page 1 open کیا ہوا تو میں صرف آپ لوگوں کے ایک چیز دکھانا جاتا ہوں کہ میں index والا جیسے ہی کیونکہ ہم نے working sorry کی تھی page 1 کے اوپر تو میں page browser کے اوپر جو ہمارا open ہے ون کے اوپر ہی جاؤں گا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارا ون میں اس کو تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں جی اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ون آ گیا anchor tag لگایا اور اس کے اندر میں نے page define کیا just one لیکن ابھی تو ہم نے اس کا attribute define نہیں کیا اور اس کی destination define نہیں کی href کیا کرتا تھا میں نے ابھی بتایا تھا کہ href pages کی destination define کرتا تو پہلے ہم یہاں پر اس کا sorry ہم پہلے href کو define کر لیتے ہیں href equal sign لگایا اور double quotation کے اندر اب یہ تو ہم نے href کا جو ہمارا attribute تھا یہ define کر لیا لیکن ہم نے اب href کے اندر اپنے page کی کہ میں one کے اوپر جیسے ہی click کروں جیسے ہم نے one کے اوپر click کرنا ہے تو میں کہا پہ چڑھا جاؤں index کی file کے اوپر مطلب index والے page کے اوپر تو میں یہاں پر اس کی href کی href کے اندر اٹریبیوٹ ہے اس کے اندر میں index page کی تو یہ میں نے اس کی destination define کر دیا اب میں اس کو save کرتا ہوں تو اب میں جیسے ہی page one مطلب one اکی اوپر click کروں گا ایک تو میرا جو one تھا وہ underline ہو جائے جسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ anchor tag کے اندر ہو چکے گا ہم اس کو refresh کرتا ہوں اور جیسے ہی کلک کروں گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے index dot html کو open نہیں کیا اگر میں واپس آتا ہوں تو ہم دیکھتے ہوں جو ہمارا page one تھا میں اس کو zoom کیا ہوا تھا اور پہلے میں جیسے ہی number one کے اوپر کلک کرتا تھا تو میں کہیں بھی tag کی تو میں یہاں پر link کرنا چاہ رہا ہوں ابھی تو میں نے ایک page کو لنک کیا کہ میں پیج one پہ ہوں تو میں واپس کہاں پہ جانا چاہتا ہوں index dot html پیج پیج کو پر میں کو سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد دوسری طرح ری فریش کرتا ہوں تو اب دیکھیں گے کہ one کی جگہ پہ میرا index پیج آ جائے گا یہ ہمارا index پیج آگیا میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اگر اگن پہ اب میں واپس آتا ہوں index کی پیج کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم یہ دیکھیں index کی میں نے مطلب جو فائل تھی اس نام سے save کی تھی وہاں پہ میں نے تک anchor tag user نہیں کیا پیج وان پر اگر میں پیج وان پہ 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 آنا چاہتا ہوں index dot index کے اوپر anchor tag کو define نہیں کیا اب میں page وان پہ ہوں میں یہاں سے یہ same جو مطلب code ہے اس کو copy کرتا اور کہاں پہ جاتے ہیں index والے پیج کے اوپر اور یہاں پر میں اس کو paste کرتا ہوں اب میں index کے پیج کے اوپر ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں page وان کے اوپر تو میں کیا کروں گا اس کی destination مطلب change کروں گا page index کے اوپر ہوں میں اور میں ون پہ جانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ہم نے کس نام سے پیج مطلب جو ہماری فائل تھی پیج وان والی اس کو save کیا تھا page ون ڈوٹ اگین ریفرش کرتا ہوں اب میں کہاں پہ ہوں index page وان کو پر ڈوٹ 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 اگین پہ اگین پہ اگین کلوزنگ کے درمیان نام دے دیا کہ میں index پیج کو پر جیسی کلک کروں تو بیک اگین اگر index کو پر کلک کرتا ہوں تو میں واپس سوری index page کو پر جانا چاہتا ہوں تو میں index page کو پر کلک کروں گا اور اب میں کرنٹ پہ یہاں پہ ہوگی کہ ہم دو یا دو سے زیادہ pages کو کس طرح کر سکتا جس طرح ہم نے پریویس ویڈیو کے اندر پہلے ایک image لگانی دیکھی تھی پھر ہم نے اسی code کو copy کر کے کیا کہ جیسٹ image نام نام چینج کرنا تھا جیسی جتنے ہم وہاں anchor tag کی مدد سے ہم اسی طرح page one page two page three ہم page one پھر آنا چاہتے ہیں تو ہم anchor tag کو use کریں گے اور anchor tag کو use کرتے ہوئے ہم اس کو use کرنے کے بعد ہم جسٹ کیا کریں گے صرف اس destination دیفائن کرنے کے بعد ہمارا anchor tag ہو complete ہو جائے گا اور ہم یہاں سے cut کر دیتا ہوں اور ہم آجاتے ہیں اپنے free code camp کے challenge کے اوپر ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہم نے جسٹ کیا کرنا تھا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ add an anchor element add کرنا تھا after the paragraph کے بعد ہم لوگوں نے anchor element تھا وہ define کرنا تو ہم یہاں پر آجاتے ہیں اسی طرح ہم یہاں پر anchor کرتے ہیں anchor tag کو define کرتے ہیں ہم نے وہ کر لیا اور کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کیا کرنا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ link دے گنا تھا میں کرنا تھا اس کو add کرنا تھا اور ہم نے اس کو link کس کے ساتھ کرنا تھا اس code کے ساتھ جو انہوں نے دیا ہوا ہے at this point the link won't show up preview ہم اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں پر ہم سپیس before all attributes name تو ہم یہاں سے مطلب اس کو remove کرتے ہیں ابھی اب اس کو submit کرتے ہیں ہمارا code ابھی بھی pass نہیں ہوا ہم نے کیا کرنا ہے ہم ہم نے اس کے اندر اپنے اٹریبوٹ تو مطلب define نہیں کیا تو ہم یہاں پر چلتے ہیں اسی طرح اور space دینے کے بعد ہم اپنا href کا attribute اس کو define کرتے ہیں define کرنے کے بعد ہم اس link کو یہاں سے copy کریں گے اور یہ destination ہم پر paste کرتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد ہم code کرتے ہیں جی جی guys ہمارا code submit ہوگیا میں جو غلطی کر رہا تھا کہ ہم نے anchor tag کو define کر لیا تھا لیکن اس کے اندر ہم نہیں کر پا رہے تھے اس کو جیسے کیا تو ہم نے code اس کے اندر لگا دیا کس کے ساتھ یہ جو link ہے نا مطلب یہ جو text لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو link بنانا ہے جیسے ہم نے اپنے note pad کے فائل کو دیکھا تھا کہ ہم نے anchor tag کے opening closing کے درمیان جو چیز لکھیں گے وہ ہمارا basic کیا بن جائے گا link بن جائے گا ہم اس page پر جانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر چاہتا ہے ہم اس کو anchor element بنائیں تو میں نے اس کو یہاں سے copy کیا اور یہ ہمارا opening اور closing tag ہے تو اس کے درمیان میں ہم نے جس text کو link کروانا ہوتا تو ہم اس کو opening closing کے درمیان پیسٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ دیکھیں کہ ہمارا underline ہو گیا اس کیا ہے اس کے ساتھ کسی اور دوسرے پیج کے ساتھ اس کو پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہم اس پیج کے اوپر لے جائے ہم اس کو submit کرتے ہیں یہ ہمارا code بھی submit ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ anchor tag کیا ہوتا اور اس کا فنگشن پر فارم کرتا ہے اور ہم کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جو پیجز دیکھتے ہیں جس کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہوتے سارا مطلب جو فنگشن تھا آپ سارا مطلب سار TO سارا ہوتا ہوگا ہوتا یں مطلب